بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیزان اگرامے کے در انڈیا میں ایک حال ہی میں ایک مووی ریلیز کی گئی ہے دا کیرالا سٹوری کے نام سے اور جو انڈیا کے پولیٹیشنز وہ خاص کر کے اس مووی کی بہت زیادہ پرموشن کر رہے ہیں جتنی بھی انتہا پسند جمعتیں انتہا پسند لوگ ہیں وہ اس مووی کو بہت زیادہ پرموڈ کر رہے ہیں ٹاپ آف دا لیسٹ اس میں موڈی آتا ہے اور اس کے بعد ہے کوئی ان کا پولیٹیشن یوگی جس کا نام ہے اس کا مجھے پورا نام نہیں آتا یوگی یوگی کے نام سے وہ جانا جاتا ہے یہ لوگ بہت زیادہ اس مووی کو پرموڈ کر رہے ہیں اس کی ریزن یہ ہے کہ وہ مووی مسلمانوں کے خلاف بنائی گئی ہے دا کیرالا سٹوری اس میں جھوڑ کو بہت زیادہ پھیلایا جا رہا ہے مثال کے طور پر کیرالا میں جیسے سنا میں نے کہ وہاں پر جو مسلم کمیونٹی ہے اس کی جو تعداد ہے وہ بہت زیادہ ہے تو یہ چیز ان لوگوں کو کھٹکتی ہے کیونکہ اسلام ایک ایسا ریلیجن ہے جو سب سے زیادہ تیزی سے پھیل رہا ہے بہت زیادہ ترقی کر رہا ہے اسلام ریلیجن اور دوسری طرف یہ جو ہندو لوگ ہیں ان کا جو مذہب ہے یہ دن پہ دن کمی کی طرف جاتا جا رہا ہے مثال کے طور پر پاکستان کے علاوہ اور بھی بے شمار اسلامی ممالک ہیں جو اللہ اکبر کا نعرہ لگاتے ہیں لیکن جو انڈیا والے ہیں اور انڈیا میں جو ہندو لوگ ہیں ان کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کا مذہب ایک تو پہلے ہی تعداد کے لحاظ سے بہت کم تھا اگر پوری دنیا میں اگر حساب لگایا جائے تو اسلام تو اس وقت اور جو ہندوئیزم ہے اس کا کئی پر بھی نام نہیں آتا ہندوئیزم صرف اور صرف انڈیا میں محدود ہے اس کے علاوہ نپال میں محدود ہے جہاں پر ان کی اکثریت ہے باقی پاکستان میں بھی ہندو لوگ رہتے ہیں بنگلہ دیش میں بھی رہتے ہیں اور بھی چند ممالک میں رہتے ہیں لیکن بھاری تعداد کے ساتھ اکثریت کی تعداد کے ساتھ یا تو انڈیا میں ہیں یا نپال میں دوسرے نمبر پر نپال آتا ہے جہاں پر ہندو بہت زیادہ رہتے ہیں تو یہاں پر جتنے بھی لوگ کنورٹ ہو رہے ہیں اسلام کی طرف آ رہے ہیں اب وہ زیری بات ہے وہ ہندوئیزم کو چھوڑ کر اسلام کی طرف آ رہے ہیں باقی مذہب کو چھوڑ کر بھی اسلام کی طرف آ رہے ہیں لیکن انڈیا کے جو ہندو حضرات ہیں جو متشدد قسم کے ہندو حضرات ہیں ان کو اس چیز کا بہت زیادہ خوف ہے اور ان کو خوف کوئی پاکستان سے نہیں ہے ان کو خوف اسلام سے خوف ہے مثال کے طور پر جیسے یہ ان کی ایک یہ خواہش ہے کہ بلوچستان پاکستان سے ٹوٹ کر الگ ریاست بن جائے اگر بالفرض خدا نخصتہ ایسا ہو بھی جاتا ہے بلوچستان جو ہے وہ پاکستان سے علیدہ ہو جاتا ہے وہ علیدہ سٹیڈ بن کے رہ جاتی ہے لیکن ان کے دل کو تسکین نہیں پہنچے گی کہ پہلے مسلمانوں نے یہاں پر ان کو غلام بنا کر رکھے جو ہندو قوم ہے اب یہ کہہ لوگے یہ پیدا ہی غلامی کرنے کے لئے ہوئی ہے کبھی مسلمانوں کی غلامی میں یہ لوگ رہے کبھی انگریزوں کی غلامی میں یہ لوگ رہے تو اس طرح کر کے ان کے اندر کا جو بوگز ہے وہ فریسٹریشن ہے وہ دن بہ دن بڑھتی جا رہی ہے وہ کم ہونے کی طرف نہیں آ رہی ہے جو انڈیا کی اکثر بھاری تعداد ہے ان لوگوں کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کا اس وقت سب سے جو بڑا خدا ہے وہ بولی وڈ بن کے رہ گیا ہوا ہے یہ بولی وڈ سے بہت زیادہ انسپائرڈ ہیں یہ جو اڈیا کے لوگ ہیں اور جو بولی وڈ میں دکھایا جاتا ہے اس کو یہ لوگ حقیقت سمجھتے ہیں حالانکہ ان کے اپنے ہی بولی وڈ کے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو بولی وڈ کو آئے دن ایکسپوز کرتے رہتے ہیں پہلے ایک دور ہوتا تھا ان لوگوں کو ایک ہیرو ملا ہوا تھا سنی دیول جب ابھی ان کی کسی کوئی ان کی جو آرمی اس کا مرال ڈاؤن ہونا شروع ہو جاتا تھا ان کے عوام کی نظروں میں تو یہ بولی وڈ میں کوئی نہ کوئی ایسی مووی بنا لیتے تھے اور اس مووی کا کنسپٹ ہی ہوتا تھا کہ انڈیا پاکستان کی جنگ ہوئی ہے اور انڈیا جو ہے وہ جنگ جیت چکا ہے اور انڈیا میں جو ہے وہ خوشی کی شنائیاں بجائی جاتی ہیں خیر توڑی زی تو ہوش آگی لوگوں کو تو اس وجہ سے اس طرح کے ایکٹرز اور اس طرح کی جو موویز ہیں وہ فلاپ ہونا شروع ہوگی تو پھر ان لوگوں نے دوسرا ہاتھ گھنڈا یہ استعمال کیا کہ اسلام کو ایک دہشتگرد ملک سوری ایک دہشتگرد مذہب بنانے کی کوشش کی جائے بولی وڈ کے تھو اور لوگوں کو اسلام کا ایک ایسا رخ دکھایا جائے جو کہ اسلام کا رخ ہے ہی نہیں اور ٹھیک اسی طرح کی یہ جو آج کل یہ مووی چل رہی ہے دا کیرلا سٹوری اس کے علاوہ پہ پیچھ لے دینوں ان کی وہ کشمیر پنڈیت نام کی سوری کشمیر فائلز نام کی ایک مووی گئی تھی اب ان لوگوں نے اس طرح کی موویز بنانا شروع کر دی تاکہ اب اسلام کو ایک دارک ریلیجن ایک دہشتگرد ریلیجن اور ایک ظلم والا یا ظلم کرنے والا ایک مذہب بنا کے لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے تاکہ جو ان کے لوگ ہیں وہ اس چیز سے متنفع رہو لیکن حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ اسلام وہ ریلیجن ہے جو دن با دن ترقی کیے جا رہا ہے اور جو ہندویزم ہے وہ پستی کی طرف آیا جا رہا ہے تو اس مذہب میں غلازت بے شمار بری ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے تو اب جب ان کے اپنے لوگ جب ان کو پتا چلتا ہے کہ ہندویزم سوائے غلازت کے کچھ بھی نہیں ہے تو وہ لوگ اسلام کی طرف آنا شروع ہو گئے ہیں تو یہ چیز ان لوگوں کو ساری زندگی کھٹکتی رہے گی جیسے میں نے پہلے ارد کیا اگر پاکستان خطانہ خاصتہ صفحہ ہستی سے مٹ بھی جاتا ہے ان لوگوں کو تسکین بلکل بھی نہیں پہنچنی پھر بھی نہیں پہنچنی ان کا مسئلہ پاکستان نہیں ہے ان کا مسئلہ اسلام ہے اور ان کے جب اپنے لوگ ان کے ریلیجن کو چھوڑ رہے ہیں یا ان کے ریلیجن کے اوپر وہ تنقید کرتے ہیں تو اب یہ صرف اپنا ہندویزم بچانے کے چکروں میں ہے اور ان کا کوئی دوسرا منچور نہیں ابھی کل میں ایک ولوگ دیکھ رہا تھا اس ولوگ میں یہ بتایا جا رہا تھا پیداوئے انڈیا نہیں تھا اور ہندو ہی تھا اس ولوگ میں یہ بتایا گیا کہ یہ جو بتیس ہزار کے تیتیس ہزار کی اعتادات بتا رہے ہیں کہ اتنی جو ہندو لڑکیاں تھی ان کو کنورٹ کیا گیا اسلام میں پھر ان سے جہادی کام دیئے گئے لیکن اس ولوگ میں تو یہ بتایا گیا تھا کہ ریالیٹی جو تھی کہ صرف تین واقعات ایسے پیش آئیں اب ان تین واقعات کو انہوں نے بتیس ہزار تیتیس ہزار واقعات بنا کر پیش کیا تو اس وجہ سے جو اکل سے پیدا لوگ ہیں وہ اس نمبر کی طرف جاتی نہیں ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی اگر ایک واقعہ ایسا ہوا تو اس کو یہی سمجھ لو کہ تیتیس ہزار دفعہ یہ واقعہ پیش کیا گیا اسی کونسپٹ کو ذہن میں رکھ کے یہ مووی بنائی گیا اور آج کل یہ بھی دکھایا جا رہا ہے کہ جو بھی شخص وہ مووی دا کیرلا سٹوری دیکھ کر نکلتا ہے وہ جہ شری رام جہ شری رام کے نام کے جو نعرے ہیں وہ لگا رہا ہے اب ان لوگوں کا یہ جو رویہ ہے ان لوگوں کے نعرے یہ یہی بتا رہے ہیں کہ منٹلی طور پر یہ اپنے مذہب کو ختم ہوتا ہوا دیکھ کر یہ لوگ اندر سے مر چکے ہیں اندر سے برجا چکے ہیں حقیقت تو ان لوگوں نے تسلیم نہیں کرنا بس اپنے باطل اقائد و نظریات پر ٹکے رہنا ہے اور باطل اپنے جو ان کے قائد و نظریات ہیں اس کے اوپر ٹکے رہنے کے بعد بھی یہ لوگ ایک ایسا سے کمتری کا شکاہ رہے ہیں تو جب بھی کوئی ان کو اس طرح کی موویز دکھائی جاتی ہیں جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا تو اس وقت جو ان کے اندر یہ ان کو موٹیویشن ملتی ہے دو چار منٹ کے لیے تاکہ یہ ایک دو دن تک کے لیے جیشری رام کے نعرے لگا کے خود کو ایک بڑھتا ہوا مذہب اور ایک عزتدار مذہب کے ہم ہی ان کو دکھایا جا سکے اس کے علاوہ اور ان کا کوئی مقصد نہیں ہے ابھی جیسے ہی اس مووی کی جو ہائپ ہے وہ جب کم ہونا شروع ہوگی تو اسی طرح جھوٹ پر مبنی یہ کوئی نہ کوئی اور مووی نکال کر لے آئیں گے اور انڈیا میں رہنے والے جو بھی منصف مزاج یا حقیقت کو تسلیم کرنے والے جو لوگ ہیں جو ہندو کمیونٹی سے بلونگ کرتے ہیں ان کی خدمت میں میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اس حقیقت کو تسلیم کرو کہ ہندوئیزم کوئی ایسا ریلیجن نہیں ہے جس کی مزید اشاط و تجرید ہوگی اور یہ مذہب جو ہے یہ مزید بڑھ کے سامنے ہے کہ نہیں آپ کا یہ جو مذہب ہے یہ کمتری کی طرف چلتا جا رہا ہے اور یہ جو آپ کے جتنے بھی متشدد قسم کے پولیٹیشنز ہیں نریندر موڈی اور اس کے علاوہ یوگی اور آر ایس ایس بی جے پی بجرنگ ڈال وغیرہ اس طرح کی جتنی بھی آپ کی پولیٹیکل پارٹیز ہیں یہ کام کر رہے ہیں غزوہ ہند کی طرف تیزی سے لے کر جانے والا یعنی غزوہ ہند اب یہ ایک ریالیٹی ہے یہ تو ہو گئی ہوگا اس میں کوئی شکہ نہیں ہے لیکن یہ جو آپ کے پولیٹیشنز ہیں یہ آپ لوگوں کو غزوہ ہند کی طرف تیزی سے لے کر جانے کی کوشش کر رہے ہیں اب آپ لوگوں کے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ آپ اپنے اس طرح کے پولیٹیشنز کے سامنے آپ اپنے ہاتھ جوڑو کہ آپ لوگوں کے جو زلالت ہے وہ ہندویزم کے مقدر کا ستارہ ہے اور یہ ہندویزم کے مقدر میں ضرور آنی ہے لیکن آپ اپنے پولیٹیشنز کے سامنے آپ پر یہ ریکویسٹ کرو کہ ہمیں بربادی کی طرف آئیستہ سے لے کر جائیں اتنی تیزی سے ہمیں بربادی کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے اور آخر میں میں یہی کہنا چاہتا ہوں اس طرح کے جو متشدد قسم کے لوگ ہیں چاہے وہ بولی وڈ میں کام کرتے ہیں یا انڈین پولیٹکس میں جو لوگ کام کرتے ہیں اور تمام اس طرح کے انڈینز کو کہ یہ فلمیں ڈرامیں ان سب چیزوں سے نکلو حقیقت کو تسلیم کرو حقیقت یہی ہے کہ آپ کا جو ریلیجن ہے اس کی کوئی بیس نہیں ہے اگر صرف ہندو لفظ ہندو کو بولا جائے تو ہندو یہ کوئی مذہب نہیں ہے یہ ایک نام ہے جو آپ لوگوں کو نام دیا جا رہا ہے اور یہ جہالت ہے کہ آپ نے اپنے اس لقب کو اپنا ایک دھرم اپنا ایک مذہب آپ نے تسلیم کر لیا ہے تو جس مذہب کی کوئی بیس نہ ہو وہ مذہب بالکل بھی اگزیسٹ نہیں کرتا تو اب زہری بات ہے یہ وہ مذہب ہے کہ جس کی عمر بہت تھوڑی ہے جو بھی افطار آپ لوگوں کے ہاں پائے جاتے ہیں اس کی عمر بہت تھوڑی ہے اس کی ریزن یہ ہے کہ آپ کے پیچھے کوئی لوجک نہیں ہے مثال کے طور پر یہ کرسچینٹی ہے اب ہے تو یہ بھی اس وقت باطل مذہب لیکن اس باطل مذہب کے پیچھے بھی کوئی نہ کوئی ایک لوجک ہے جس طرح یہ یہودی ایزم ہے یہودی ایزم بھی باطل مذہب ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن اس کے پیچھے بھی کوئی نہ کوئی ان لوجکل ٹائپ کی کوئی لوجکل لوجک تو ہے لیکن آپ کا وہ مذہب ہے جس کی نہ کوئی لوجک ہے نہ کوئی بیس ہے تو اس طرح کے جو مذہب بنائے جاتے ہیں وہ صرف اور صرف ان کو بدنام ہی کیا جا سکتا ہے یا ان کو ایک تباہی اور بربادی کے دہانے پر لا کے چھوڑ دیا جاتا ہے اور اس وقت آپ کے جو پولیٹیشنز ہیں وہ آپ کو اس بربادی کی طرف تیزی سے لے کر جا رہے ہیں اور جس طرح آپ کا ایک مذہب جو کہ ایک مذہب نہیں ہے جس طرح یہ وجود میں آیا جو لوگ اس کو وجود میں لے کر رہے انہوں نے ہندوئزم کو ہندو لفظ کو ہندو دھرم کو جو کہ ایک دھرم نہیں ہے میں پہلے بھی ارض کر چکا ان لوگوں نے صرف اس کا جو استعمال کرنا تھا وہ کب کا استعمال کر چکے وہ آپ لوگوں کو استعمال کر کے پھینکے جا بھی چکے لیکن آپ اس مطلب آپ کی جو حالت اس وقت یہ وہی ہے کہ جو کچرے کی ٹوکری ہوتی ہے جن لوگوں نے آپ کو استعمال گیا اور آپ کو کچرے کی ٹوکری میں پھینک دیا اور آپ اسی کچرے کی ٹوکری کو ہی اپنی حقیقت سمجھ کر یا اپنا مذہب سمجھ کر اس کچرے کی ٹوکری میں آپ جس میں پڑے ہوئے ان قریب آپ کی اسی ٹوکری کو تھڈا لگنے والا ہے تو آپ کے یہ جو پولیٹیشنز اذراعات ہیں یہ جلدی کر رہے ہیں تھڈا کھانے میں آپ صرف ان کے سامنے یہ ہاتھ جوڑو کہ ہمیں تھڈا تو پڑھنا ہی پڑھنا ہے لیکن ہمیں تھڈا کھانے کی کوئی اتنی جلدی نہیں ہے کوئی تھوڑ ہی ہمیں چین کی سانسے اور مزید لے لینے دو کیونکہ فیچر آپ کا بلکل پہ نہیں ہے اور یہ جو لوگ بولی وڈ کو اپنا خدا مان کے بیٹھے ہوئے ہیں جو انڈیا والے لوگ ہیں آپ سے دس بسہ گزارش ہے کہ آپ حقیقت کو تسلیم کرو اور جو حقائق آپ کے سامنے رکھے جاتے ہیں جو حقیقی دعوت جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دعوت ہے آپ اس دعوت کو سمجھو اور اس دعوت کو قبول کرو ورنہ ہندوئزم میں رہ کر آپ لوگوں کے مقدر میں غلامی کے سوا زلالت کے سوا اور کچھ نہیں ہے اور یہ فلم اٹرامے دیکھنا چھوڑو